اسلام علیکم میں ہوں رمکاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائنٹ کینیڈا نیوز سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر برنسر انتاریو اور ڈیٹروائٹ کو ملانے والا ایمبیسٹر برچ علاقے میں موجود ممکنہ دھمافقی اس مواد کی وجہ سے کزشتہ روز تقریباً تین گھنڈے تک مکمل طور پر بن رہا مونٹریال میں واقعی ریسٹورنٹ بارز اور شرپ خانوں کے مالکان حکومت سے کرونا کی وجہ سے لگائے گئی محدود تعداد کے حوالے سے پابندیہ ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں سسکیٹون میں ایک کاروباری ادارے کے عملے کی جانب سے سارفین سے کرونا ویکسین سرٹفیکٹ مانگنے پر سارفین تیش میں آ گئے اور انہوں نے عملے پر حملہ کر دیا بریٹش کولمبیا میں تین دین کے دوران ایک ہزار نو سو چھاسی نئے کرونا کیسز ریپورٹ دس اضافی امبات ریکارڈ کی گئی انٹاریو کے وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ تقریباً اسی فیصد اسکول کے عملے نے کرونا وائرس سے خلاف مکمل طور پر ویکسین لگوا لی ہے فیس بوک، انسٹیگرام اور ووٹس ایپ سرویسز سات گھنٹے تک بند رہنے کے بعد بہار ہو گئی دنیا بھر میں ووٹس ایپ، فیس بوک اور انسٹیگرام کی سرویسز متاثر ہونے کے بعد ٹویٹر پر مذکہ خیص میمز کا طوفان آ گیا افغانستان نے چمن سپین بولدک سرطہر قسم کی آمد و رفض کے لیے بند کر دی پاکستان میں گزیسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کی مزید ایک ہزار چار سو نو بھی کیسز ریپورٹ وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت پارٹی رہنماؤں کے شلاس میں پینڈورا لیکس کی تحقیقات کے لیے وزیراعظم نے انسپیکشن کمیشن کے تحت آلہ سطح کا سیل قائم کر دیا حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام کو ایک کروڑ نوکریوں کا جانسہ دیا اب الیکشن میں دھوکہ دینے والوں کا حساب ہوگا مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ حکومت دوبارہ اقتدار میں آنے کی خاطر دھاندلی کے لیے الیکٹرونک گھوٹنگ مشین لا رہی ہے لینڈ سلائڈنگ کے بعد لوئر کوہستان میں شارعہ قرآ 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 شیطان پڑی سے پٹن تک کھول دیا گیا ہے اسلام آباد میں مزید چوالیس افراد میں دینگی وائرس کی تصدیق جس کے بعد مجموعی مریضوں کی تعداد پاس سو اکھتر ہو گئی اور پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس سویل سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں نے میڈیا ایتھاریٹی بل کے روکنے کے لیے مشترکہ جدوجہت پر اتفاق کیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وینڈ سر انٹریو اور ڈیٹرائٹ کو ملانے والا ایمبیسٹر بریج علاقے میں موجود ممکنہ دھماکہ کے اس مواد کی وجہ سے گزشتہ روز تقریباً تین گھنٹے تک مکمل طور پر بن رہا بریج کو اب ٹرافیک کے لیے کھول دیا گیا ہے وینڈ سر پولس کے مطابق یہ پل جو وینڈ سر اور ڈیٹرائٹ کو ملانے والی دو سرحدی گزرگاہوں میں سے ایک ہے کینیڈا سے نکل کر ایمبیقہ جانے والی ٹرافیک کے لیے دوبارہ کھلنا شروع ہو گیا کینیڈا بارڈر سرویسز ایجنسی نے شام پانچ بجے سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ پل پر معمول کے کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے وینڈ سر پولس کا کہنا ہے کہ سی بی ایس اے کی رپورٹ کے مطابق سیکینڈری انسپیکشن ایریا میں ایک گاڑی میں ممکن ہے دھماکہ خیز مواد برامت ہوا تھا جس پر ایمیجنسی سرویس کو بلائے گیا تھا پولس نے بتایا کہ ڈرائیور سی بی ایس اے کی حراست میں ہے اور اس سے مزید تفتیش جاری ہے اور یقین ہے کہ اس میں کوئی اور شخص ملاوث نہیں ہے پولس ترجمان نے مزید کہا کہ اس حوالے سے پہلے کوئی دھمکی نہیں ہوئی تھی اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پل کو بند کیا گیا تھا اور چھان بین کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا مونٹریال میوا کے ریسٹورنٹ بارس اور شرابقانوں کے مالکان حکومت سے کرونا کی وجہ سے لگائے گی محدود تعداد کی حوالے سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں کولین سوہ نے اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ایک طریقہ کاروزہ کیا ہے جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ریسٹورنٹ یا برز میں میز پر بیٹھنے سے پہلے تمام کرونا ایسو پیس پر امدرامت کیا گیا ہے اسپورس بار کا مینجر اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے داقل ہونے والے ہر شخص کو مکمل طور پر ویکسین دی گئی ہے اور اس کے پاس کرونا سیٹیفیکٹ بھی موجود ہے کولین کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت کرونا ایسو پیس کے تحت محدود تعداد کی پابندیاں قتم کرے اور مزید گاہیکوں کو اندر جانے کے اجازت دے انہوں نے مزید کہا کہ یہ کاروبار کے لیے بالکل بھی منصفانہ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہو رہے ہیں مجھے اس کاروبار میں چالیس سال ہو گئے ہیں یہ پابندیاں درست نہیں ہیں مانٹریال ریسٹوران اور بار کے مالک پیٹر کیس اس مطالبے سے اتفاق کرتے ہیں وہ آٹھ اکتوبر تک تمام صلاحیتوں کی پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے اسی وقت کانسٹ ہالز سینما گھروں تھیٹرز اور دیگر تفریحی مقامات کے لیے بھی محدود نشستوں کی پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں سسکیٹون میں ایک کاروباری ادارے کے عملے کی جانب سے سارفین سے کرونا ویکسین سرٹیفیکٹ مانگنے پر سارفین تیش میں آگئے اور انہوں نے عملے پر حملہ کر دیا ایک کاروباری ادارے کے مالک نے بتایا کہ ان کے سٹاف نے سارفین سے کرونا سرٹیفیکٹ دکھانے کا مطالبہ کیا تھا جس پر سارف نے سٹاف پر حملہ کر دیا مالک کرنا ڈسائے کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ سہ پر تین بجے پیش آیا ایک ویڈیو میں دکھائے گیا ہے کہ دو افراد عملے اور سرپرستوں سے جھگڑ رہے ہیں لڑائی شروع ہونے سے پہلے دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہوا میں چھول رہے ہیں کاروبار کے مالک نے کہا کہ انہیں سارفین سے اور کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب وہ کرونا ویکسین کا ثبوت مانگتے ہیں تو سارف خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور آخر کار جھگڑے پر تیار ہو جاتے ہیں بریٹش کولمبیا میں تین دن کے دوران ایک ہزار نو سو چھاسی نئے کرونا کیسز سامنے آئے ہیں اور دس اضافی اموات ریکار کی گئی بریٹش کولمبیا میں جمعہ سے ہفتے تک چھ سو سترہ کیسز سے ہفتے سے اتوار تک سات سو سات کیسز اور اتوار سے پیل تک چھ سو پاسٹ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں نئے کیسز میں سے سات سو پیاسی فریزر ہیلتھ ریجن میں دو سو چھبیس وینکور کوسٹل ہیلتھ ریجن میں چار سو چودہ انٹیریر ہیلتھ ریجن میں دو سو اٹھارہ آئیلنٹ ہیلتھ میں اور تین سو چھالیس نوڈرنٹ ہیلتھ میں تھے کرونا وائرس سے متاثرہ تین سو چھبیس مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہے جن میں سے ایک سو بیالیس مریض انتہائی نگداشت یونٹس میں داخل ہیں دس اموات میں سے پانچ فریزر ہیلتھ ریجن میں دو وینکور کوسٹل ہیلتھ میں ایک داخلہ ہیلتھ میں اور دو نوڈرنٹ ہیلتھ میں ہوئے بریٹش کولمبیا میں کرونا وائرس سے ہونے والی کل اموات کی تعداد ایک ہزار نو سو تیراسی ہو گئی ہے صوبے میں فال کیسز کی تعداد چھ ہزار سے کم ہو کر پانچ ہزار نو سو چھاسی رہ گئی ہے صوبائی محکم سہت کے مطابق اٹھاسی اشاریہ دو فیصد اہل بریٹش کولمبیا بارہ سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کو کرونا ویکسین کی ایک خوراک ملی ہے جبکہ اکیاسی اشاریہ چھ فیصد کو دو خوراکیں ملی ہیں انٹاریو کے وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ تقریباً اسی فیصد اسکول کے عملے نے کرونا وائرس کے خلاف مکمل طور ویکسین لگوا لی ہے یہ ویکسینیشن کا تقریباً اوثر تعداد ہے جو صوبے بھر میں اہل آبادی میں دیکھا جاتا ہے حکومت نے کہا ہے کہ آجیروں کو کرونا کے لیے زیادہ خطرہ سمجھا جاتا ہے بشومل اسکولوں اور اسپتالوں کے کام پر آنے سے پہلے کارکنوں کو وائرس کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگانے یا باقائدگی سے اس کی جانش کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ تنظیمیں جیسے ٹرانٹو ڈسٹیک سکول بورٹ اور کچھ ہسپتالوں نے سخت پالیسیز نافذ کی ہیں جن میں سے ممکنہ طور پر نوکری سے برخواست کیا جانا بھی شامل ہے گزشتہ روز سکول سے متعلقہ ایک سو چھالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے گیارہ عملے کے ارکان بھی شامل ہیں اور پانچ سکول اس وقت وبا کی وجہ سے بند ہیں گرین پارٹی کے رہنما مائک سکرینر کا کہنا ہے کہ اسی فیصد ویکسینیشن کی شرعہ اتنی اچھی نہیں ہے جب بارہ سال سے کم عمر کے بچے خود ویکسین نہیں کروا سکتے فیس بک انسیگرام اور ووٹس ایپ کی سروسز سات گھنٹے تک بن رہنے کے بعد بہار ہو گئی ہے پاکستان سمیت دنیا بر میں ووٹس ایپ فیس بک انسیگرام کی سروسز متعدد گھنٹے بن رہی اس دوران کڑوڑوں سرفین کو مشکلات کا سامنے کرنا پاکستان میں ووٹس ایپ کی سروس پی اے کی رات تقریباً آٹھ بچ کر پینت آلیس منٹ پر بند ہوئی تھی ویب سائٹ سیکیورٹی کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹرافک راؤٹنگ خرابی کے باعث سروسز انٹرنیٹ سے غائب رہی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سروسز بند ہونے سے کمپنیز کے مالک مارک زکربر کو سات گھنٹوں میں سات ارب ڈالر یعنی تقریباً بارہ کھراب پاکستانی روپے کا نقصان ہوا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق فیس بک کے شیئرز چار اشارے نو فیصد تک گر گئے ہیں اسی طرح امریکی منڈیوں میں منڈی بھی دو فیصد سے زائد کی گراوٹ رہی دنیا بھر میں ووٹس ایپ فیس بک اور انسٹرگرام کی سروسز متاثر ہونے کے بعد ٹویٹر پر مذہر کا خیز میمز کا طوفان آ گیا کروڑو سارفین کو ووٹس ایپ فیس بک اور انسٹرگرام پر جب ایک دوسرے سے رابطے میں مشکلات ہوئیں تو انہوں نے متبادل کے طور پر ٹویٹر کا رخ کیا اور اس صورتحال پر مزایت افسریں بھی پیش کیے سارفین نے فیس بک ووٹس ایپ اور انسٹرگرام کو قبر میں دفن دکھایا تو کسی نے کھرپتی مالک مارک زکربر کو تارے جوڑتا الیکٹریشن بنا دیا ٹویٹر سارفین نے خود کو ہیرو جبکہ ووٹس ایپ فیس بک اور انسٹرگرام سارفین کو زیرو ساہد کیا افغانستان نے چمن اسپین بولک سرحت ہر قسم کی آمد رفت کے لیے بند کر دی ہے باب دوسری کے سامنے مرکزی شہرہ پر افغان حدود میں سمنٹ بلوکس رکھ دیئے گئے ہیں گورنر قندار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت اور پیدل عام و طرف احتجاج اند بند کی ہے دوسری جانب پاکستانی اکام کا کہنا ہے کہ غیر معمول اقدام کا علم نہیں ہے آج صورتحال دیکھ کر سرحت پر معمول کی سرگرمیوں سے مطالق فیصلہ کیا جائے گا پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک ہزار چار سو نووے کیسز سامنے آئے ہیں مزید ستائیس افراد اس موزی وبا کے سامنے زندگی کی بازی حرگ اس کے مزید ایک ہزار ساتھ سو ساٹھ مریض شفایاب ہو گئے جبکہ مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ چوراسی فیصد ہو گئی پاکستان بر میں کرونا وائرس کے اب تک ستائیس ہزار آٹھ سو ترانوے مریض انتخال کر چکے ہیں جبکہ اس موزی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ اکامن ہزار تین سو اٹالیس ہو چکی ہے ملک بھر میں اسپطالوں، قرانٹینہ سینٹرز، وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کی چھالیس ہزار دو سو چھ مریض سیر علاج ہیں جن میں سے تین ہزار چار سو سات مریضوں کی حالہ تشفیشناک ہے جبکہ گیارہ لاکھ ستتر ہزار دو سو انانچاس مریض اب تک اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید باون ہزار چار سو پندرہ ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل ایک کروڑ پچھانوے لاکھ نوے ہزار ایک سو پیتالیس کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وزیراعظم عمران قان کی زیر صدارت پارٹی رہنمار کے جلاس میں پینڈورا لکس کی تحقیقات کے لیے وزیراعظم نے انسپیکشن کمیشن کے تحت آلہ سطح کا سیل قائم کر دیا ہے وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے کہ حالہ سطح کا سیل پینڈورا لکس میں شامل تمام افراد سے جواب تلبی کرے گا پینڈورا لکس کے مطالق حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے سراعہ کا کہنا ہے کہ جلاس میں پینڈورا پیپرز کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا وفاقی بزراء اور ٹرنی جنرل پر مشتمل کمیٹی نے وزیراعظم کو ابتدائی ریپورٹ پیش کر دی سراعہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو پینڈورا پیپرز میں شامل پاکستانی افراد سے مطالب بریفنگ دی گئی اپوزیشن اتحاد پی دی ایم کے سیبرہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ حکومت دوبارہ اقدار میں آنے کی خاطر دھاندلی کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لا رہی ہے پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں پی دی ایم سیبرہ نے کہا کہ ہم چوروں کے ہاتھوں سے کی گئی انتخابی صلاحات قبول نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ دھاندلی سے آئی حکومت آئندہ انتخابات میں صلاحات کی بات کر رہی ہے یہ دوبارہ اقدار میں آنے کی خاطر دھاندلی کے لیے ووٹنگ مشین لا رہے ہیں مولانا فضل رحمان نے مزید کہا کہ الیکٹرانک مشین کو الیکشن کمیشن نے بھی مسترد کیا ہے لاکھوں پاکستانیوں کو ووٹ دھاندلی کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے ان کے کہنا تھا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت ہے اس کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کریں گے پی ڈی ایم سربرا نے یہ بھی کہا کہ بیرونہ ملک پاکستانیوں نے بھی حکومت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے پہلے نوجوانوں کو اور اب بیرونہ ملک پاکستانیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے لینڈ سلائڈنگ کے بعد لور کوہستان میں شارعہ قرقرم کو شیطان پڑی سے پٹن تک کھول دیا کیا ہے تاہم گلگت اور اپر کوہستان کے لیے شارعہ بدستور بند ہے ریپورٹس کے مطابق شارعہ قرقرم کو کھولنے کے لیے ایف ڈبلی او نے کام شروع کر دیا ہے آج صبح تک شارعہ کو دو طرفہ ٹرافک کے لیے کھولے جانے کا امکان ہے واضح رہے کہ شارعہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تین روز سے بند ہے شارعہ کی بندے سے گلگت سے راول پندی جانے والے مساوئے پریشانی کا شکار ہیں اسلام آباد میں مزید 44 افراد میں دینگی وارث کی تزدیق ہو گئی ہے جس کے بعد مجموعی طور پر مریضوں کے تعداد 571 ہو گئی ہے ملتان کے انشتر اسپطال میں دینگی کے دس مریض زیر علاج ہیں جبکہ پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپطال میں نو مریض داخل ہیں ایکسپو سینٹر لاہور میں دینگی کے مریضوں کے لیے فیلڈ اسپطال قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سیکریٹری صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ 340 بیرس پر مشتمل دینگی اسپطال جلد قائم کر دیا جائے دوسری جانب سن میں 24 گھنٹوں میں 27 افراد میں دینگی وارث کی تزدیق ہوئی ہے دینگی کا لاروہ صاف پانی میں پرورش پاتا ہے بیماری سے بچنے کے لیے شہری اپنے گھر اور گھر کے باہر پانی مت کھڑا ہونے دیں اور احتیاط کریں مسلم نگنون کی نائب صدر اور اپوزیشن لیڈر بنجاب اسم بھی حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے عوام کو ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دیا اب الیکشن میں دھوکہ دینے والوں کا حساب ہوگا راجنپور کے علاقے کوٹ مٹھن میں جلسے سے خطاب میں حمزہ شہباز نے کہا کہ سردار حفیظ درشک کے پاس تازیت کے لیے آیا تھا انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کے گھر نہیں آیا عوام کے گھر آیا ہوں سڑکے اسپتال بنا کر عوام پر کوئی احسان نہیں کیا نون لیڈی کی نائب صدر نے مزید کہا کہ راجنپور اور جنوبی پنجاب کے عوام کی محبت شہباز شریف کے دل میں بستی ہے اس خطے میں ترقیاتی کام نون لیڈی کی حکومت میں ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے لیے تیس فیصد نوکریوں کا کوٹا شہباز شریف نے منصور کیا تھا موقع ملا تو روجہان دیرہ اسماعیل خان روڈ کو ایکسپریس میں بنائیں گے حمزہ شہباز نے یہ بھی کہا کہ کسان کیوں نہ پریشان ہو خات کی بوری آج سات ہزار کی ملتی ہے ہم کسانوں کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دیا اب الیکشن میں دھوکہ دینے والوں کو حساب دینا ہوگا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سویل سوسائیٹی اور سیاسی زماعتوں نے میڈیا آتھارٹی بل کے روکنے کے لیے مشترکہ جدوجہت پر اتفاق کیا ہے خیبر یونین آف جرنلسٹ کے زیر انتظام پشاور پریس کلب میں میڈیا قوانین کے حوالے سے کنونشن ہوا جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے قائدین شہزادہ ذلفقار ابزل بٹ ناصر زیدی بخت زیادہ یوسف سعی خیبر یونین آف جرنلسٹ کے صدر فیدہ خٹک کے علاوہ سیاسی رہنماؤں قلام احمد بلور نجم الدین خان انہیت اللہ خان سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہم سے آزادی اظہار رائے کا حق چھینا جا رہا ہے لیکن صحافت کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ہم میڈیا آتھارٹی بل کو مسترد کرتے ہیں سینئر صحافیوں کو کہنا تھا کہ میڈیا آتھارٹی بل کسی صورت منظور نہیں ہونے دیں گے عوام کو گنگا اور بہرہ رکھنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے میڈیا آتھارٹی کے خلاف کوئٹہ سے لانگ مارچ کا آغاز کیا جا رہا ہے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی رہنما اور سویل سوسائٹی کے نمائن دونے صحافی برادری کو یقین دلایا کہ ان کی جمہوری جد و جہد میں وہ ان کے شانہ بشانہ ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہے عرم کاشف کو اجازت دیجئے اور باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائن کینگا نیوز موسیقی